بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امریکہ عالم عرب کے انتہائی اہم ملک شام پر اکیس اگست کو ہونے والے کیمیائی حملوں کی آڑ میں یرگار کا فیصلہ کر چکا ہے امریکہ یو این او کی سلامتی کانسل نیٹو کی مخالفت اور اس حوالے سے عالمی رائے عامہ کی حمایت سے محرومی کے باوجود صرف اور صرف کانگرس سے اجازت کا منتظر ہے جس کا اجلاس نو سپتمبر کو ہونے والا ناظرین شام دوہزار گیارہ سے لے کر آج تک خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے جس میں ایک لاکھ سے زائد افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں شام میں جمہوریت دائج کرنا اور اس حوالے سے عوام کو چالیس سائل سے زائد عرصہ پر محیط عامریت سے نجات دلانا ضروری ہو سکتا ہے لیکن اس آرڈ میں عالمی اور علاقائی امن کو تاہب بالا کرنا اور ہزاروں لاکھوں افراد کی جانے لے لینا کہاں کا انصاف ہے ناظرین ابھی عراق افغانستان لیبیا اور مصر میں خون ریزی جاری ہے کہ امریکہ عالمی عرب میں ایک اور وار تھییٹر کھولنا چاہ رہا ہے کیا امریکہ دنیا بھر کی محالفت کے باجود ایسا کر بائے گا اور اگر اس نے ایسا کیا تو خدا رہاستہ تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا امکان ہے آئیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں سجاد بھی صاحب یہ فرمائیے کہ امریکہ کیمیہ ہتھیاروں کے استعمال کی آرڈ میں یو این او اور اپنی کانگریس کی پرواہ کیے بغیر کیا شام پر حملہ کر دے گا اصل بات یہ جی کہ اس کا ریکارڈ تو ایسا ہی ہے عراق کا ریکارڈ ہے ایک تو یہ ہے کہ ماس ٹکشن کے ویپن اس نے کہا کہ وہاں موجوداں جو نہیں تھے یہاں وہ کہتا ہے کیمیہ ہتھیار استعمال کیے گئے کوئی تیہ نہیں ہے جی یعنی کوئی کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ ہتھیار فراہم کیے گئے باغیوں کو کہ وہ استعمال کریں ان کے خلاف اس طرح کے ثبوت میں ملتے ہیں لیکن اگر امریکہ تل جاتا ہے کوئی بات کرنے کو تو وہ کر بیٹھتا ہے اگر اس کے انٹریسٹ اور سب اس کو اس کے حق میں جاتے ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلف کر رہا ہے یہ سچ مجھ حملہ کرے گا دو باتیں ہیں ایران پہ دیکھی یہ بڑا ذکر تھا کہ آج حملہ کیا کہ کل حملہ کیا کوئی حملہ نہیں ہوا اور جہاں دب جائے جہاں اس کی کور دبتی ہو جہاں اس کے مسائل پائدہ ہوتے ہیں وہاں پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں اس وقت وہاں جو بحث چڑھ رہی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کو اگر اپنی طاقت کو ظاہر کرنا ہے اور دنیا کو منوانا ہے کہ یہ واحد طاقت ہے جو دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہے تو اسے اپنی بات جو اس نے کہی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور ابامہ نے بڑے کھل کے کہا ہے کہ ہم فوج بیج رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں ہمارا بیٹا آ رہا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا نا کہ کانگرس نے اگر اجاز نہ بھی دی تو پھر بھی ہم حملہ کر دیں گے تو کچھ اختیارہ لیکن وہ لیگل ہوگا فلان ہوگا یہ بہانے ہوتے ہیں ان کے یونوں کے بغیر انہوں نے عراق پہ حملہ کیا افغانستان پر صرف واحد حملہ ہے جس میں انہوں نے یونوں کو کچھ حمل کیا گیا عراق میں تو یہ ہوا تھا کہ جی سیکورٹی کانسل کے ممبران کی اکثریت جو تھی وہ حملے کے خلاف تھی یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ چین اور روس دونوں اپسٹین کر گئے ہیں اچھا اپسٹین کرنا کا غیر حضر رہنے کا ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ویٹو نہیں کرتے صرف آپ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں تو جنگ کی صورت میں وہ ہاں گنا جاتا ہے اچھا اس کو ایک سہارا اندر کھاتے میں تو یہ حمایت ہی ہوئی نا حمایت ہو گئی ایک تو اس کو سہارا گنتے ہیں لیکن ان کا دونوں کا اپسٹین کرنا جو تھا امپورٹنٹ یہ ہو گیا کہ فرسٹ ٹائم چین نے وہ کام کیا جو روس چاہتا تھا چین اور روس جو تھے انٹرنیشنل فورم پر ساتھ ساتھ نہیں تھے تو امریکہ کو تشویش پیدا ہو گئی کہیں پرانا بلاک جو سوچسٹ بلاک ہے وہ کٹھا تو نہیں ہو رہا اچھا یہ اس کے لیے بڑے تشویش کی بات تھی اس لیے وہ رکا بھی رہا پھر وہ اب وہاں رائے آما یہ بنتی جا رہی ہے کہ امریکہ کو اپنی فوجیں کہیں نہیں اتارنی فوجوں اتارنے سے ڈل لگتا ہے انہوں نے عراق میں اتاری ہے اب افغانستان میں تو جان چھوڑانا مشکل ہو گیا تو فوج تو وہ نہیں اٹھائے گا اب کیا کیا جائے اور دوسری سکیم جاتی ہے کہ آپ بمبارڈمنٹ کریں لیبیا میں اس نے وہ بھی نہیں کی وہاں بھی فرانس کو آگے کیا برطانیہ سے کہاں فرانس تو اب بھی تیار ہے یہاں آکے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہمیں اگر بمبارڈپی کی جائے اور کسی پائلٹ کا لاؤس ہو جائے تو امریکی پبلک اپینین جو ہے اس کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے تیسرا ہے مزائل سے ہٹ کرنا اور مزائل سے ہٹ کرنے کا جواب اگر انہوں نے دینا شروع کر دیا تو ادگس ساری امریکل انسٹالیشن ہے یعنی کوئی میڈل اس کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کہ امریکہ کی فوج انسٹالیشن موجود نہیں ہے نہ ہو وہ ٹارگٹ میں بھی ہوتی ہیں اب آپ دیکھئے کس سکون کے ساتھ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے اسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے کیا کرتے ہیں روس نے نام سے ایک بیان آیا جو بعد میں تردید ہو گئی کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم سعودی عرب پر حملہ کر دیں گے اسی طرح ایران نے بھی یہ دمکی دی کہ اگر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے تو اس کو ڈر ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے اب کوشش اس کی یہی ہے اب وہ لے کے جا رہے ہیں پبلک اپینین کے لحاظ سے ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے نیٹو چیف نے بھی تو محافظ کر دی محافظ کر دی جرمن نے تو کھل کے کر دی جرمن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اب کہیں بھی حملہ کرنے کے بارے میں باہر فوجیں بیجنے کے بارے میں لٹنٹ ہے آپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اور جرمنی دونوں کو ڈسارم کر دیا ان کے ہتھیار بنانے پر فوج رکھنے پر پابندی لگا دی کہ آپ کی سکورٹی کے ذمہ داری ہمارے پاس ہے وہ کہتے ہیں جنگ ہے ہی بری چیز اسے جنگ کے تجربے سے ہالنک تجربے سے گزر چکے ہیں آپ نے ان کے لوگوں کو کرنس کر دیا کہ جنگ نہ لڑو تم امن پسند بن جو اب آپ ان سے توقع کیسے کرتے ہیں کہ وہ حملہ کریں تو ساری صورتحال ایسی ہے جو بظاہر حملہ نہ کرنے کے خلاف جاتی ہے لیکن اباما کی ڈیٹرمنیشن یا نیو کونٹس جو ہیں وہ دونوں طرف ہوتے ہیں ریپبلیکن ہی میں نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر بھی گھسے ہوتے ہیں یہ نو قدامت پسند جو ہے وہ جب مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کہتا ہے کچھ کیا جائے کچھ نہ کچھ کیا جائے تو یہ فضا وہی ہے جو ایران پر حملہ کرنے کی خواہش کے حوالے سے پیدا ہوئی تھی اور اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا لیکن نہیں کیا اب بھی اس وقت صورتحال نرز یہ آتی ہے کہ امریکہ کو کوئی چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور کئی چیزوں پر غور کرے گا میں اب اس ارز کر رہا تھا آپ کے اس میں ایک مذاکرے میں بھی کہ دیکھئے جو بیسویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کو یا خلافت عثمانیہ کو دسمیمبر کرنے کی منتشر کرنے کی بلکان کی جنگ اور اس کے بعد فرسٹ ورٹ بارٹ کے بعد جو انہوں نے کی تھی اب پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم میڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے ریپ میپ کریں گے نیا نقشہ بنے گا کیوں بھئی آپ کون ہوتے ہیں تو مسلمان دنیا کے خلاف بیسویں صدی کے آغاز سے جو جنگ شروع تھی اکسویں صدی میں آ کر وہ اور تیز ہو گئی ہے اور ان کا ایجنڈا ختم ہونے والا دکھاری دیتا شام کی وجہ سے عالمی اور علاقائی امن جو ہے وہ خطرے میں نظر آتا ہے شام کی حمایت میں ایران ہے چین ہے روس ہے اسی طرح اس کی مخالفت میں امریکہ ہے یورپی یونین ہے اور اسرائیل ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ تمام ممالکیں جو حمایت میں ہیں جو مخالفت میں ہیں ان کے شام میں کیا مفادات وابستہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب سب سے پہلے تو ایک عام غلط فہمی جو اس وقت نظر آتی ہے اسے دور کر لینا چاہیے اور وہ یہ کہ یوں سمجھا جا رہا ہے جیسے شام کی جو حکومت ہے بشار الاسد کی ایک طرف وہ ہے اور اس کے ساتھ ایران ہے اس کے ساتھ چین ہے روس ہے ونزویلا ہے وغیرہ ہیں اور دوسری طرف امریکہ کے حمایتی وہ فری سیرین آرمی ہے جو کہ آرمی بشار الاسد سے سیریا کو ازاد کروانا چاہتی ہے حقیقت میں ایک تیسرا گروپ بھی ہے اس میں اور وہ ہے یہ تحریکی اور جہادی تنظیم میں جو ہیں یہ جو جتنی بھی وہاں پہ بشار الاسد کے مخالف جو لوگ ہیں ان کا ایک کولیشن بن چکا ہے نا تو انجھے نے باغی کہا جا رہا ہے یہ سارے ایک ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کوئی گروپ جو ہے ایگزیسٹ کر رہا ہے وہ لڑ رہے ہیں لیکن کولیشن نہیں ہے اس میں دو جماعت دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں ان کے خواب اب ایک النصرہ فرنٹ ہے یہ ہے جہادیوں کا گروپ النصرہ فرنٹ کے نام سے اور یہ اپنی سٹیٹ کو کہتا ہے اسلامی سٹیٹ آف سیریہ اور اراک وہ اراک کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں باس پارٹی ہے نا جیسے کری باس پارٹی کا تعلق تو ہے بشار الاسد سے نہیں سیریہ اور شام اور اراک کا تعلق جو بنتا ہے وہ باس پارٹی بنیاد ہوئی ہے بنیاد ہوئی ہے تو اس میں یہ نصرہ فرنٹ جو ہے نا یہ حقیقی دشمن ہے بشار الاسد کی حکومت کا یہ جو دوسرا جسے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے فری سیریہ آرمی اس کی جنگ میں کوئی حصیت نہیں ہے وہ میڈیا میں ہے زیادہ اسی لیے امریکہ کو زیادہ مسئلہ پڑا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس جنگ کو تعلیل کرتا چلا جا رہا ہے کہ دوسرا جو طاقتور گروپ ہے جو بشار الاسد کے خلاف جو طاقتور گروپ لر رہا ہے وہ ہے نصرہ فرنٹ اب نصرہ فرنٹ جو ہے وہ خالصتا اسلامی فرنٹ ہے اب اگر امریکہ کھل کر نصرہ فرنٹ کی حمایت کرے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلے گا کہ بشار الاسد کی حکومت جاتی ہے اور ایک پرو اسلامی حکومت آ جاتی ہے تو امریکہ کا مقصد کہاں پورا ہوا کرائیں اور دونوں حکومتیں جو ہیں وہ کمزور پڑے بشار الاسد کی حکومت بھی کمزور پڑے اور نصرہ فرنٹ بھی جو ہے وہ کمزور پڑے اصل میں یہ بات کیا امریکہ کا مسئلہ کیا جو آپ نے مفادات کی بات کی ہے تو امریکہ کا اصل مسئلہ کیا ہے اس وقت دنیا کا جو امن ہے وہ کہنے کو تو دو لیکن ایک چیز کے گرد گومتا ہے وہ یہ کہ اسرائیل کا اگر تحفظ ہو رہا ہے اگر اسرائیل کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں دنیا من میں ہے دنیا من میں ہے اگر جو شہ بھی اسرائیل کے سلامتی کو مسئلہ بنے گی جو شہ بھی بنے گی اور جہاں کہیں بھی بنے گی اسرائیل کے تحفظ کو مسئلہ بنے گی تو یہ امریکہ کا نیو جارک سے بڑا مسئلہ وہاں امریکہ انٹریوین کرے گا بالکل وہ اس کو استعمال کرے گا یہ اصل اسرائیل کا تحفظ جو ہے یہ امریکہ کی اصل جو ہے مفاد اس وقت بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹاگون میں آپ دیکھ لیجئے تو یہودی چھائے ہوئے ہیں میڈیا میں آپ دیکھ لیجئے تو یہودی چھائے ہوئے ہیں بینکوں میں آپ دیکھ لیجئے تو یہودی چھائے ہوئے ہیں یہ تمام ان اداروں میں یہودی چھائے ہوئے ہیں مجھے آج تک وہ یہو کا بیان نہیں بولتا اس کے پہلے دور کی بات ہے امریکہ کا صدر اس طرح میرے ذین بھی نہیں آ کر رہا ہے تو اس نے صاف کہا تھا کہ میں امریکی صدر کو یہ اس نے ٹیلی ویڈ پر کہا پبلیکل ہی کہا اس کو معلوم نہیں میں صبح نیو یاگ میں آگ لگوا دوں گا ایک شخص پبلیکل ہی کہہ رہا ہے اور یہ جب کبھی بھی ان کے موں سے غلطی سے کوئی بات ایسی نکل جائے یہ ایسا معاملہ ہو جائے جو اسرائیل کے مفاد کے خلاف ہو تو بقاعدہ اس کو واپس لیتے ہیں اس پر معافی مانگتے ہیں یہ بھی اور یورپ والے بھی آپ کو معلوم ہے فرانس کی وزیراعظم نے کس طرح معافی مانگی تھی اسرائیلی وزیراعظم سے تو اصل میں بات تو یہ ہے کہ پہلی وجہ جو ہے وہ ہے یہودیوں کا امریکہ پہ قبضہ ان سطحہ پہ دیکھ رہے تو امریکن ہی حکومت کر رہے ہیں لیکن میڈیا کی وجہ سے فوج میں جو پینٹاگون میں جو اصل میں اسکری قیادت ہے ان کی اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اس لیے امریکہ مجبور ہے کہ وہ جو چیزیں بھی ہو امریکہ کا معاملہ تو یہ ہے یورپ میں سے آپ دیکھیں جو برطانیہ ہے اسے تو امریکہ کا وہ دمچھلا بنا ہوا ہے جب سے اس کی سلطنت ختم ہوئی ہے تو امریکہ کا دمچھلا ہے جو امریکہ کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس وقت خاص طور پر فرانس جو کبھی امریکہ سے بالکل آزاد رائے رکھتا تھا وہ بھی امریکہ کا اس حوالے سے شام کے حوالے سے بہت اس کے ساتھ ہے اس کی وجہ خاص طور پر ہے کہ لیبیا میں امریکہ نے جو فرانس کا ساتھ دیا ہے اس پر جو فرانس ہے وہ برا شکر گزار ہے امریکہ کا اس حوالے سے تو فرانس بھی ان وجوہات میں اور فرانس میں بھی وہاں بھی اسرائیلی تفوز کا معاملہ ہے وہاں بھی اور دوسرا معاملہ ان کا ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے جہاں کہیں سرمایہ دارانہ نظام کو کوئی خطرہ ہوگا وہاں امریکہ وہاں یہ یورپ وہاں میدان میں آئیں گا کیونکہ اس سارے جمہوری عمل کو اور اس سارے یورپ کے نظام کو وہ سرمایہ دار جو ہے ساتھ بینک ہیں اس وقت دنیا میں جو تمام دنیا کی سیاسی قوتوں کو قبضے میں لیے ہوئے ہیں اور ان کے متعور بادشاہ گر ہیں وہ ہی بناتے ہیں ان بینکوں پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہ ہی ان کو چلا رہے ہیں لہٰذا شام کا معاملہ اور شام کیونکہ اس کا اسرائیل کا ہمسایہ گلان کی پہاڑیاں جو ہیں وہاں ملتی ہیں تو عراق اور مصر کے بعد شام ایک ایسی قوت تھی جو کبھی کسی وقت جو ہے اسرائیل کی سلامدی کے لیے مسئلہ بن سکتی تھی اصل میں ہوا یہ ہے اس وقت خاص طور پر جو مسئلہ یہ اٹھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روس نے ایک خاص قسم کے مزائل دیئے ہیں شام کو جو اسرائیل کی رائے میں اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں برائے راست ہٹ کر سکتے ہیں اور برائے راست ہماری ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے اس طفح روس اس قسم کی جرت کا مظائرہ کر رہا ہے پتہ نہیں اس کو پرلانگ کرتے ہیں یا دکھاوے کی ہے برحال جس نے جنتن یاہو نے کیا اگزیک نامے جی اس کا جنتن یاہو اس نے ماسکوں کا دورہ کیا ہے اور وہ گیا ہے ماسکوں یہ کہنے کے لیے کہ یہ مظائل جو ہیں وہ نہ دیے جائیں شام کو انہوں نے وہ مظائل اسی دن ڈیلیور کر دیا شام شام کو دیرے گے اور یہ اس کو دکھایا ہے کہ ہم اس معاملے میں روس کو اس وقت اصل معاملہ کیا ہے کہ روس کی دلچسپ بھی کیا ہے اصل میں روس کے پاس میڈل ایس میں صرف ایک بندرگاہ رہ گئی ہے وہ ترتوس کی بندرگاہ وہ بندرگاہ ہے جس کے وہ روس ہے اور جو شام میں واقع ہے جہاں سے روس اگر یہاں سے روس نکلتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میڈل ایس میں سے روس بالکل نگل گیا باگ گیا یہاں اسی لیے یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو شاید روس جو ہے میدان میں آئے وگرنا ہم پہ یہ ماضی قریب کی تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی امریکہ نے معاملے کو جنگ کرتے لائے وہ کوریا وہ اس کا معاملہ ہو جو امریکہ کا مسائیہ ہے جہاں وہ روس کے مزائل تھے کیوبا 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 کی مزائل کا مسئلہ ہو تو رشیہ پسپا کر گیا ہر جگہ رشیہ نے این موقع میں پسپا کر گیا وہ تو ماضی ہے جب دو سپر پاورز ایک اورڈ وار میں محبت کرتی ہیں اس کی تاریخ بٹھ رسل تک نے کی ہے کہ خوروشیف نے دنیا کو ایک تباہی سے بچا لیا اس کی کئی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا شام کی صورتحال اس میں ایک امپورٹنٹ بات اور ہے بھئی النسرہ لڑ رہی ہے یا القاعدہ لڑ رہی ہے القاعدہ بھی لڑ رہی ہے نا یہی تو کمال ہے نا یہاں القاعدہ کو خلاف دنیا میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے لیبیا میں اور شام میں وہ القاعدہ کو پیسے دے رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے اور مسلمان ملکوں کا یہ حال یہ ہے کہ سعودی عرب قطر یو ای تینوں فنڈ فراہم کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے خلاف چوتھی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑ رہے ہیں کون لڑ رہے ہیں جہادی ہیں یہ تو ایک بات ہوئی لیکن اصل بات تو اس ان لوگوں کا پوچھئے جو اپنے ملک میں بے گر اور بے خانمہ آباد ہو گئے ہیں وہ ایسے جس طرح کوئی فوجی اپریشن ہوتا ہے وہ سردوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں ایک لاکھ سے زیادہ فراد مر چکے ہیں مرل اصد کے بارے میں میں مصدام حسین کے بارے میں ایک بات کہتا تھا انہیں کے بارے میں بھی درست ہے کہ ہٹرر چاہے اپنا ہو چاہے غیروں کا اسے کبھی قبول نہ کرو وہ مسئیبت ڈالے گا آپ کو آپ نے میرے خیال وقفہ لینا ہے ناظرین شام پر ممکنہ امریکی حملے کے حوالے سے بات چیز جاری رہے گی ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بلکم بیک ناظرین سرادمی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اور کہیں اور اگر القاعدہ استعمال ہو رہی ہے تو اس کی تو مخالفت کر رہا ہے لیکن میڈلیسٹ میں القاعدہ کو سپورٹ کر رہا ہے یہ بڑی اہم بات لڑائی اس نے شروع کی القاعدہ کی افغانستان میں سیز فائر کرنے کو تیار ہے کہ تالبان سے تو بات ہو سکتی القاعدہ سے اگر وہ چھوڑ دیں لڑائی ان کی القاعدہ سے اچھا لیبیا میں ان کی جو کانسل بنی تھی اس کا رکن ایک جو تھا وہ القاعدہ کا تھا اور بھائی تھا اس کا جو یہاں لڑ رہا تھا اور شام میں بھی القاعدہ کو بقیدہ سپورٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ مخالف میں ہیں وہ ہماری عرب حکومتوں کے بھی القاعدہ والے وہاں بھی آپوزشن میں ہیں لیکن مدد ان کو جہاں پہنچ رہی ہے مسئلہ یہ ہے جی پورے میڈر ڈیزز کو اس نے بانٹ کے رکھے بہرین میں لڑائی کیا ہے یمن میں لڑائی کیا ہوئی ہے یہ سعودیز کیوں وہاں انٹرون کرتے ہیں ایران کا اور عرب کا لڑائی کیا بنا دی ہے اس نے جی یہ ہر جگہ پہ اس نے یہی ڈیوائیڈ کی ہے ہمارے ہاں جو فتنہ فساد ہوتا ہے شیعہ سنی کے نام پر آپ دیکھیں کہ عوام میں وہ تلخی نہیں ہے کتن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کچھ کیڈل لڑ رہا ہے وہاں پہ یہ تلخی تو سوکارڈ انہوں نے بنائی ہے نا اصل تلخی اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ پچھلے بطالیس سال سے ایک ہی خاندان برسن ایک دلار ہے اچھا وہ قصہ یہ ہے اس سے لوگ اکتائے ہوئے ہیں میں سمپل بات کہتے ہیں جو ارض کی ہے کہ بیسویں صدی میں خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے کا جو آغاز کیا تھا یہ صوبے تھے نا عثمانیہ سلطنت کے پہلے بلکانانیزشن کی پھر اس پورے سے کوئی عراق بنا دیا یہ جارڈن بنا دیا شرک اردن کہتے تھے پتہ نہیں اس کو نجد و حجاز کو ایک کر دیا سب جو کام کیے انہوں نے کس لیے کیے اس صوبوں کو انہوں نے توڑ کے بنا دیا نا اب وہ نیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں کس لیے اسرائیل کی حفاظت کے لیے یہ بلکہ ٹھیک فرما رہے ہیں یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی حفاظت اسرائیل کی حفاظت امریکہ کو اپنی حفاظت سے زیادہ عزیز ہے اتنی مضبوط لابی ہے ان کی دیکھیں ان کا صدر انہوں نے قتل کر دیا جس نے فرسٹ آپ بینکوں کی بات کرتے ہیں سیکنڈ امریکن بینک جب بننے لگا پہلا تو قتم ہو گیا سیکنڈ بننے لگا تو جس صدر نے یہ کہا کہ جس سے ہم فیڈل ریزرف کہتے ہیں جس کا ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ پریویڈ ادارہ ہے یہ ڈالر شاپتا ہے ڈالر شاپ کے امریکی حکومت کو سود پہ دیتا ہے ہم پوری دنیا جو کاربار کرتی ہے وہ ڈالر پر بیس پر کرتی ہے جس کی بنیادی سود پر ہے انہوں نے کوشش کی کہ بھی آپ کو رہتے ہیں ڈالر شاپ لیں ہم ہم ڈالر شاپ لیں گے صدر ختل کر دیا گیا انہوں نے ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے برطانیہ میں تین چر فیملیز ہیں وہ اس جو بنی پڑھنا چاہتا کنٹرول کیا ہوا ہے بینک کا اپنا کارٹل ہے تیل کا اپنا ان کا مافیا ہے فارمیسیوٹیکل کا تمام بڑے کاروبار بروں کا قبضہ ہے ہر ایک چیز کا قبضہ ہے جی اچھا اور وہ اتنے بڑے مافیا ہے کہ کچھ نہیں کرنے دے رہے ہیں اس وقت جو میڈل ایس میں جس کو ہم عرب بہارہ کہہ رہے تھے وہ تو گلے پڑ گئی مارے یہ مرسل میں عرب بہارہ عجیب آئی ہے فوج نے کچھل کے لکھتی ہے امریکہ اس کے سپورٹ پہ آپ حق میں ہوں یا خلاف ہوں ڈیموکریٹک ووٹس نہیں اس میں بھی باوزار کریں کہ امریکہ کہیں اس کی سپورٹ پہ ہے کہیں اس کی مخالفت پہ ہے نہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنی جو پبلک اپینئن پر پوچھتی ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک حکومت کے الٹانے پر خوشکیں ہو رہے ہیں الجزائر کے وقت تو اور بات تھی دیکھیں یہ چھوڑ دیں کون ہے اب میں نے اس لیے برس کہ یہ ٹیونس یہ مراکش وہ نہزہ پارٹی کلاتی ہے وہاں جسٹس انڈولمنٹ پارٹی کلاتی ہے پہلے کہا یہ بلکہ ترکیوں جیسے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کو کچھ نہ کہو اب القاعدہ سے ہٹ کر پور تشدد انقلاب سے ہٹ کر مسلمان اس پیرڈائم کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ جمہوریت کی ضرور کر سکتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرو یہ اتدال پسند لوگ ہیں بلکت ترکی کے مارڈل پر کام کر رہے ہیں ہم بھی کچھ ہو گئے انہوں نے اعلان کر دیا مراکش والوں نے وہاں کہتا ہے تجارت عورتوں کی ہے نا پھولی یورپ پہ شراب کی ہے سیاحت کی ہے انہوں نے کہا جی سود بھی نہیں ہم بند کریں گے ہم سور کا گوشت بھی بن نہیں کریں گے ہم شراب بھی بن نہیں کریں گے امریکہ خوش ہو گیا ان کے تو جنڈے اتنی ہیں ہاں حجاب کے بارے میں بھی کہا کہ ہمارے ہاں کوئی اس پر نہیں ہو ان کے جنڈے جو ہیں نا وہ بڑی عجیب کیوں اب کہتے ہیں نا جی پیپسی آگئی یا کوک آگیا امریکہ میں آگیا یا چین میں آگیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ اپنا پورا لائف سٹائل کلچر ایسٹا ایسٹا ان چیزوں کے ذریعے نفوز کرتا ہے بڑے سیانے لوگ ہیں وہ تو اس وقت جو میڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے روس کے بارے میں بالکل آپ نے درست کہا کہ روس کے اپنے وہاں انٹرسٹ ہیں دیکھیں دو ہی بعض پارٹیاں تھی جو مضبوط تھی ایک یہ ایک اراکی مصر کی پارٹی جو تھی اس کا نام تو کچھ اور تھا اگرچہ وہ بھی روس کے انفلونس میں تھی یہ سب امریکہ اس کے انفلونسز کو توڑنے کے نام پر حالانکہ صدام تو ان کے ساتھ مل گیا تھا صدام تو امریکہ کے ساتھ مل گیا تھا اندر سے بعد میں جا کے گھر پر پیدا ہوئی تو مسئلہ یہ ہے جی کہ ان کو کچھ نہیں ہے کہ اگر میڈلیز ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو ان کا کچھ نہیں جاتا یہاں حزباللہ شام اور ایران کا اتحاد انہیں تنک کرتا تھا اس اتحاد کو بھی وہ توڑنا چاہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ان کی گولان ہائٹس پر آج بھی اسرائیل کا قبضہ ہے اور وہ شرط رکھتے ہیں کہ گولان ہائٹس کو جا مرسل اصل ہمارے لیے جو بڑا افسوسناک بلکہ شرمناک معاملہ ہے وہ یہ ہے وہ مسلمانوں کی تقسیم ہے بہت تقسیم ہے دیکھئے اگر سعودی عرب اگر سعودی عرب وہاں ہمایت مصر میں قتل عام کی ہمایت کرتا ہے اور اگر سعودی عرب جامعہ اذر کر رہا ہے سعودی عرب کے تو پارٹی ہے وہاں سلفیوں کی المور پارٹی پچیس پرسنٹ ورڈ دیئے ہیں یعنی مصر میں ہمارا کردار یہ ہے مسلمانوں کا کہ مصر میں اس قتل عام کی ہمایت کی جا رہی ہے اور شام میں اپنی طرف سے سعودی عرب جو ہے وہ اس قتل عام کے خلاف لڑ رہا ہے یہی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالصتاً ذاتی مفادات سعودی عرب کو مسئلہ کیا ہے سیدھی سی بات ہے اگرچہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں اگرچہ ہمارا معاملہ ان کا بڑے ایک تقدس کا رشتہ ہے وہاں اللہ کا گارہ ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اس حوالے سے مرے لیکن جو وہاں کی مقدر حضرات کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ براشت اس سے یہ بھی زیادہ لگائی ہے کہ کتنا کتنا ہولڈ ہے امریکہ کا امریکہ اور کتنے انٹرسٹ ہیں دیکھیں ان کی ایکانومی سیمٹی تھری کے مہادے کے بعد یہ ہو گئی تھی کہ اب ڈالر کو پروٹیکشن سونے کی نہیں ہوگی بلکہ ڈالر کو پروٹیکشن تیل کی پیدا بار کی ہوگی اور تیل کی پیدا بار ڈالر میں ہوگی اب دنیا میں جو بلک پہ پٹرول خریدتا ہے سعودی مہادے کے تحت وہ پٹرول ڈالر میں خریدتا ہے وہ ڈالر میں جب خریدتا ہے تو ڈالر کا ریزرب بنتا ہی سی سے اور ہم اسی ڈالر کے ریزرب کے اگینج جو انا اپنی ایکانومی چلا جائے ہیں اصل میں سعودی عرب کو خطرہ یہ ہے کہ جس طرح دوسرے عرب ممالک اٹھی ہے یہ عرب بہار بلکہ عرب خزان کہنا چاہیے یہ وہاں میرے ہاں بھی نہ اٹھ جا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب کی عوام بھی مطمن نہیں ہیں اب بول رہے ہیں آبازیں آ رہی ہیں اس نامل میں سر یہ بتائیے یہ بتائیے کہ شام کی جو یہ صورتحال ہے اس کا عرب سپرنگ سے کوئی لنک نہیں ہے لنک تو عرب سپرنگ کے نام پر سب کچھ کیا گیا نا جی پہلے ٹیونس سے شروع ہوا مصر میں آیا مراکش میں آیا لیویہ میں آیا جمن میں آیا بہرین میں آیا ہم نے کہا سب پھیل گیا ہے بعد میں پر چلا کہ یہاں تو شیعہ سنی مسئلہ آ گیا ہے یہاں یہ آ گیا ہے یہ سعودی عربی جا سکتا خطرہ ہے روکو اس کو شام میں آیا تو یہی لگا کہ یہ لوگ جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اچھا اب بشار الاسد اور موامر کذافی دو ایسے شخص سے جو اٹھ گئے اچھا ایک ٹھیک اڑے غلط اڑے یہ میں نہیں اس پہ بحث کرتا اچھا ان اٹھ جانے کے دیجے میں جو موامر کذافی کا انہوں نے حال کیا یہاں وہاں کے وہ تو ٹریبل معاشرہ تھا ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں پہچانتے کہ وہ معاشرہ وہاں کچھ قبیلے اس کے ساتھ ہیں کچھ قبیلے اس کے ساتھ ہیں وہ بڑا بنیولنٹ ڈکریٹر تھا اس نے لوگوں کو بہت پیسے بھی دیئے تھے فائدہ بھی پچھایا تھا اور یہ سمجھ گئے تھے کہ جہاں کے باغیوں کے بس میں نہیں ہے کذافی کو شکست دینا انہوں نے برائیلسٹ ایکشن کیا لو فلائی زون پیدا کیا پہلے پھر بمبارمنٹ کی یہاں بھی بھی تو دیکھ رہے ہیں نا یہاں بھی دو دار گیارہ سے خانہ جنگی چل رہی ہے ایک تجویز میں نے پڑھی ہے اس لیے وہ خود انٹروین کر رہے ہیں ایک بندے کی تجویز پڑھی ہے ابھی چند دن پہلے دو تین چار دن پہلے ایک آرٹیکل اس کا چھپ ہے کمبخت یہ کہتا ہے کہ بشار الاسد کو بس ٹارگٹ کرو اور اس کے خاندان کی ہر فرد کو اس کا بھائی ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اس کو ہی مارو اس فیملی کا کوئی بندہ باقی نہ بچے کہ وہ دعویدار ہو سکے یعنی بہتردار کا تخت کا جب پرانے زمانے ہم ہوتا تھا نا کہ بادشاہ کے سارے خاندان کو مار دینا ہے یہ کس نے کہا ہے یہ نام مجھے بھول گیا ہے ایک امریکن رائٹر ہے ابھی چار پانچے سر وہ ایک اتبار سے ٹھیک ہے دیکھیں حافظ الاسد صاحب تیس سال رہے برسر ایک دعار پچھلے بارہ تیرہ سال سے بشارل ہو ساتھ ہے وہ اب آگے ہوں کے بھائی ہوں گے اس کی کنڈیونیشن تو چلے گی وہ کہتا ہے سارے خاندان کو کہیں نہ کہیں جس کا خون ملتا ہو جس کا بھی ڈی ای نے ملتا ہو اس کو فارق کر دو اس سے امریکہ کا سب سے کا نقصان ہوگا نہ آپ کی بمبارمنٹ کرنی پڑے گی نہ آپ کو بزائل پھینکنے پڑے گے نہ آپ کو باغیوں کی مدد کرنی پڑے گی بس اس کو خدم کر دو حالاج ٹھیک ہو جائے گا امریکہ جانتا ہے رکھی یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک بات بڑی امپورٹنڈنٹ کی تھی یہ جنگ کو پرلونگ کریں گے یہ جنگ کو پرلونگ کریں گے اپسی بڑی جو انڈسٹری ہے اسلہ کی وار انڈسٹری ہے تو وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی جنگ وار تھییٹر کوئی نہ کوئی کھولے رکھیں گے تو اسی طرح ان کے انڈسٹری کے لگی یہ بات ہے کہ سعودی عرب کو جدید ترین اسلہ بیچا گیا ہے جدید تیارے بیچا گیا ہے کیا کرنے اس نے کس کام کیا اس کے انہوں نے آٹھ بلین ڈالر دے دی ہے مصر کو چار میڈیون دے دی ہے یو اے کم ہے تو چڑھا ہوں پیسے کی ضرورت مجھے دیر تو گھتا دے اس مزے کی بات یہ ہے کہ رشیہ کو اپنے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں سعودی عرب سے جب سینئر بوش نے محملہ کیا تھا عراق پر تو اس وقت چار عرب ڈالر رشیہ کو انٹروین کرنے سے روکنے کے لیے دیے گئی تھے اسی والے سے ہم نے تو اس وقت کچھ نہیں کمائیا ہم نے کبھی بھی کچھ نہیں کمائیا ہم دیر عرب ڈالر لے گئے میسے نو عرب ڈالر لے لیتا ہے ہم دیر عرب ڈالر لے گئے ہماری ایک ڈیپ فوج وہاں بیٹھی ہوئی تھی سعودی عرب میں ہمارے جنرل نے کہا یہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے ہے حملے کے لیے نہیں ہے ہماری سیاسی قیادت تھی وہ سوچی رہی ہمیں کیا کرنا ہے ہم تو اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھا تکے ہم سے تو کہیں بہتر وہ حسنی مبارک رہا تھا جس نے مصر کے سارے کرزیں ماف کرنا نو عرب ڈالر لے گئے ہمیں کیری لوگر دیر عرب ڈالر لے کے حسان کرتے ہیں ہمارے سروں ایوبیک صاحب یہ بتائیں کہ روس چین اور ایران جو ہیں وہ بشار الاسد کو بچانے میں کتنا سیریس ہیں اور خدا نہ ہستا کوئی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو کیا اس خطے میں تیسری عالم جنگ کے آغاز ہو سکتا ہے دیکھیں جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی قریب میں جو ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو رشیہ جو ہے سوویڈ یونین جب یہ تھا تو یہ ہمیشہ آئین وقت پر اس نے پسپائی اختیار کی ہے بلکہ میں ایک ایسی بات کہنے والا ہوں وہ یہ کہ وہ ان کی تاریخ تو یہ ابھی تک کی بتاتی ہے یہ کہ یہ بلیک میل کرتے رہے ہیں اس حوالے سے یعنی امریکہ فائدہ اٹھاتا رہا ہے اپنے سیاسی اسکری اور سٹیٹیجک مفادات حاصل کرتا رہا ہے اور یہ اس کے عوض میں صرف پیسے حاصل کرتا رہا اور امریکہ نے کبھی اپنے پلے سے پیسے نہیں دیئے بوش کے دور میں چار عرب ڈالر انہیں ملے جنگ سے تو وہ سعودی عرب سے دلوائے اور اب یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ رشیہ جو اتنی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے وہ اپنی قیمت برہا رہا ہو اگرچہ یہ کہ اس طفعہ ایک معاملہ مختلف ہے اس طفعہ معاملہ یہ مختلف ہے کہ رشیہ مکمل طور پر آؤٹ آف سین ہو جائے گا اگر اس نے یہاں بھی پسپائی اختیار کی کیونکہ رشیہ کے طرف سے سرکاری ایک بیان جاری ہوا ہے اس میں ایک جملہ کیا ہے امریکہ کو ہے کہ ایون ون سٹیپ جو ہے وہ ہم برداشنی کہیں گے فردر ایک سٹیپ بھی برداشنی کہیں گے اس حوالے سے لگتا ہے اب پھر یہ کہ ترتوس کی بندرگاہ کا امریکہ روس کے ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا تو سہارا یورپ سے بھی اس حوالے سے اور میڈل ایس سے بلکل تعلق ختم ہو جائے گا اور یہ تعلق وہ ہے جو گرم پانیوں تک رسائی جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اردن سے جو اسرائیل کی طرف جاتی ہے پٹی اس میں بھی کوئی تیل کی خبریں ہیں یہ بھی امریکہ روس کی خواہش ہے کہ اگر یہ کوئی طرح کا معاملہ بن جائے تو اس حصے پہ میں آجوں وگر نہ یہ ہے کہ یہاں دیکھئے افریقہ وغیرہ میں چائنہ نے اور روس نے امریکہ کو کافی تیل کے حوالے سے پیچھے دکیلہ ہے لیکن اس کے بدلے میں یہاں سینٹرل ایشیا میں اور یہاں میڈل ایس میں بلکل باہر نکالا ہے روس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس میں ایک بات میں ارز کروں کہ جو چین کی پالیسی کبھی یہ نہیں رہی کہ وہ ملک سے باہر جا کے کچھ فوج کشی کرے ہیں یہ تو چین کی نہیں وہ فوج کشی کے حوالے سے نہیں چین کے زخائر کے حوالے سے وہ ایکسپیشنلسٹ ہے وہ باہر ایکسپیشنلسٹ پر جاتا ہے توسیر پسند ہے چین نہیں چین کی حکمت اعملی یہ ہے کہ جب تک وہ اتنے اس لیول پر نہیں پہنچ جاتا جہاں وہ کسی بھی طاقت سے ٹکرا جائے وہ فوج کشی کہیں نہیں کرے گا یہ تو چین کا تو فلسفات ہے اصل میں یہ وارف نرز ہے اصاب کی جنگ بھی ہے اور اس میں سب سے جو تقریفتے بات ہے وہ مسلمان ملکوں کی شمولیت ہے اب قطر نے پیسے نہیں بیجے حالانکہ وہ اس اتحاد میں شریک ہے مرسی کے مخالف اتحاد میں کیوں نہیں بیجے اس نے پہلے انویسٹ کر دیا فوج میں وہ اپنے پیسے ضائع ہوتے دیکھ رہا نہیں چاہتا دیکھیں نا اب ہمارے ملکوں کے بھی مالی بفادات ہوگئے نا جی سیامیر صاحب میں نے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں نے جو چین کا ذکر کیا تھا نا وہ اقتصادی والے سے کیا تھا اقتصادی والے سے کیا تھا اپنی جگہ صحیح ہے میں وہ اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں اس کو اور میں بتاؤں چین نے افریقہ میں نہ صرف یہ کہ تیل کی چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا بلکہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ریئر ارتھ کہتے ہیں یعنی کہ ریئر ارتھ سے مراد وہ ناجاب مٹی ہے جس میں ایسی منرل ہیں جو دنیا کی ہائسٹ ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے اور وہ بڑی مشکل سے کہیں نہ کہیں ملتی ہے جسے فارنستان میں کہتے ہیں ایک ریئر ارتھ اگزسٹ کرتی ہے اور چین نے وہاں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے اس طرح افریقہ کے ممالک میں وہ ریئر ارتھ چین میں خود بہت موجود ہیں خاصی موجود ہیں وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیل کے ساتھ ریئر ارتھ کیا ہے آپ نے بہت ایک سیٹیلیٹ بنانا ہے تو اس میں اس کا کوئی تھوڑا سا ذرہ ملائیں گے تو وہ بہت مضبوط ہو جائے گی فرض کیا لوہ اس طرح کی منرلز ہیں کچھ دس بارہ پدرہ ہیں جس کو ریئر ارتھ کا نام دیتے ہیں چین نے اس ریئر ارتھ پہ بھی افریقہ میں مات دی ہے امریکہ کو اور اس نے اب افغانستان میں بھی دیکھنا اب انڈیا کو باغ رہا ہے وہاں وہ کہتا ہے شیر بنو شیر بنو شیر بنو امریکہ کہتا ہے اسے تو ریجنل سپر پار ہے تو انویسٹ کر رہا ہے افغانستان میں اور کر رہا ہے انویسٹ وہ کہتا ہے انویسٹ تو کر رہا ہوں پاکستان کے مقابلے میں یہ چین آگیا ہے اس کا کیا کرو تو چین سے ڈرتا ہوا وہ افغانستان میں بھی قدم نہیں جمع رہا ہے یعنی چین جو کچھ کرتا ہے اقتصادی والے سے کرتا ہے عسکری والے سے فوجی والے سے وہ دوسرے ملکوں میں کوئی اس وقت تک نہیں ابھی تک انٹرونشن اس کی کوئی حضر نہیں ہے اس کے صرف بھارت کے ساتھ کچھ وہ مسئلے ہیں سرحدی مسائل ہیں وہ تو اب انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ آپ کے بس کا بات نہیں ہندوستان کو کہ آپ لڑائی لڑ سکیں اصل میں امریکہ اب ایک اور سٹریٹیجی اختیار کر رہا ہے وہ اس خطے سے اپنے آپ کو نکال کر ساؤت چائنہ سی میں لے جانا چاہتا ہے اور ساؤت چائنہ سی میں نام اس نے لکھا ہے ایشیا پائیوٹ مرکز ایشیا کا گویا وہاں وہ اس لیے لگانا چاہتا ہے کہ یہ چین کی اثرات ادگرد کے ممالک پر در ہے کہ اگر ہم یہاں نہ ہوئے تو معاشی طور پر پورے لاکھوں پر قبضہ کر لے گا اچھا وہاں ان ملکوں میں کچھ ریزسٹنس بھی ہے چین سے کیونکہ ان کا کلچر تو پورا میکنائز جینا تو یہ وہاں اس کا فائدہ اٹھا کر یہ ایشیا پائیوٹ ایشیا پائیوٹ اوبامہ نے دو تین سال سے شور مچایا ہوا ہے یہ کہتے ہیں ہم اپنی اصل طاقت اب وہاں لے جائیں جس میں پھر یہ اسٹریہ بھی شامل ہوگا دوسرے ممالک بھی شامل ہوگے لیکن وہاں جانے سے پہلے یہ علاقہ صاف کر دیں یہ علاقہ صاف کیسے ہوگا جہاں اسرائیل موجود ہوگا اتنا بڑا گند موجود ہو تو آپ صفائی وہاں کر ہی نہیں سکتے وہاں تو مسئلہ تو دیکھئے یہ امریکہ سے زیادہ وہ اسرائیل کی جنگ امریکہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے فیصلے اسرائیلی صلاحات کے تحت ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں امریکی کہتے ہیں امریکی کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے فیصلے اسرائیلی صلاحات کے تحت ہوتے ہیں ہمیں تیہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اب وہاں جو اسرائیلی لابی ہے جسے آپ لابی کے بھی کہتے ہیں یا جیوش لابی بھی کہتے ہیں اسرائیل لابی کہتے ہیں اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کچھ کرنا ان کی مرضی کے بغیر وہ کس طرح پینٹریٹ کیا ہے کس طرح انہوں نے کام کیا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن اس وقت لگتا ہے کہ تیل سے بھی زیادہ میڈلیسٹ میں امریکہ کی موجودی جو ہے اسرائیل کی وجہ سے اسرائیل کی وجہ سے ناظرین میڈلیسٹ میں گریٹر اسرائیل کا قیام یہودیوں کا خواب ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سٹے ویڈا سٹولی بیار پیک تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بلکم بیک ناظرین سجاد میڈیسٹ صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ یہودیوں کا یہ خواب ہے کہ میڈلیسٹ میں گریٹر اسرائیل جو ہے وہ قائم کریں یہ ان کا خواب ہی ہے یا مسلمانوں کا خوف ہے یہ یہ خواب تو ان کا نہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ مدینہ تک اپنی سلطنت کو سمجھتے ہیں ان بستی سے کہتے ہیں ہم نکالے گئے ہیں وہ ان کی جو زمینِ معود کے عرضِ معود ہے وہ دور دور تک پھیلی ہوئی یہ ان کے خواب ہیں جہاں سے نکالے گئے ہیں وہاں ہی عباد کرو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے جہودی کا اگر فلسطین پہ کیا حق کیوں اسپانیاں پہ کیوں حق نہیں ہے ایلِ عرب کا اچھا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دلیل دی جائے تو پھر دنیا کے بہت سے حصوں پہ ہمارا حق پہنچتا ہے وہ ایک بہت اس کو توسیح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آسان کام نہیں نظر آتا نا جی انہوں نے جو سکسی سیون کی جنگ میں علاقوں پہ قبضہ کیا تھا سہرائے سینہ پہ قبضہ کیا تھا جارڈن کے علاقے پہ قبضہ کیا تھا کچھ اور علاقوں پہ قبضہ غزہ کی پٹی پہ قبضہ کیا تھا یہ انہیں چھوڑنا پڑا ہے عالمی دباؤ کے تحت انہیں چھوڑنا پڑا ہے ورنہ اگر کہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تو بیٹھے رہتے تو سی پسندی ان کے مسئلہ میں آج بھی وہ نو آبادیاں بنا رہے ہیں بستیاں تعمیر کر رہے ہیں ان علاقوں پہ جن کو وہ دسپیوٹ تسلیم کر چکے ہیں متنازع تسلیم کر چکے ہیں وہاں بستیاں بنا کر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے اہستہ اہستہ تو وہ آگے بڑھنے کی حمد کر رہے ہیں لیکن اس کو بڑے علاقے کو پھیلانا ابھی ان کے بس میں نظر نہیں آتا یہ جو پریزنٹ پورا جسے ہم کہتے ہیں کہ نرم کیا جا رہا ہے سوفن کیا جا رہا ہے میڈلیز کو اور اس کے جو سردیں جو ہیں وہ ڈھیلی کی جا رہی ہیں اور ان گلد کے ملکوں کی اسکری قوت کو توڑا جا رہا ہے یہ ان کے بڑے خواب کا حصہ ہو سکتا ہے اچھا خواب تو وہ دیکھتے رہے ہیں لیکن ہمیں بھی تو وہ تو پلانٹس بنا چکے ہیں لقشے موجود ہیں لقشے تو موجود ہیں وہ نہیں میپ کرنا چاہتے ہیں پورے میڈلیز کو لیکن اللہ بھی تو موجود ہیں وہ بھی تو اپنی اس مقدر سرزمین کی حفاظت کرے گا ٹھیک ہے تاریخ میں یہ دوار آتے رہے ہیں ایک چھوٹی سی مجھے تو اس بات کا بھی یعنی اس نصرتِ الہی کی بھی توقع ہے کہ کہیں ایسا اگر زیادہ دیر تک چلتا رہا تو خود امریکہ کی پبلک اپینین جو ہے ان جہودیوں کے اب بھی بہت خلاف ہو گئی ہے اتنی خلاف ہو جائے کہ کھلم کھلا امریکہ کے اندر بھی ان کے خلاف بغابت شروع ہو جائے یہ آسان کام نہیں ہے جی توسی پسندی بڑا بڑا شوق ہوتا ہے دل کرتا ہے ہمارا بھی دلی کے لال کے لئے پر جنگل رہا سجادہ مجھے صاحب بات یہ ہے کہ یہ میڈل ایس میں ہماری حدیثِ نبیہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی جنگ کا بھی تو یہ بہت صرف نہیں اس لئے نہیں آرہا وہ لشکر جب آئے گا خراسان سے آیا گا اور سارا وہ جو مہدی کے ظہور کی حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں اور بہت کچھ ہم توقعات بھی رکھتے ہیں ایک بڑی جنگ کی بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ تو حدیثِ نبیہ میں ہیں کچھ لوگ تو ان خوابوں پر جو نعمت لولی کے بعد سے آج تک ہے یہ افغانی علاقے میں ایک فساد اور فتنہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے اندریجے کے طور پر پھر تباہی بھی دیکھتے ہیں دشمن کی اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جسے ہم خراسان کہتے ہیں یہ ماورالنہر کا علاقہ ہے جہاں سے لشکر اتر رہے ہیں یہ ہمارے بھی خواب ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم تو امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں ہم تو غلامی کر رہے ہیں نا جی ہم تو غلامی کر رہے ہیں لیکن جب تک اگر ہم بیٹھ گئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے کہ نصرتِ الٰہی آئے گی اور ہمیں فتح دلائے گی اور دشمن کو توپوں میں کی گئے ڈالے گی تو پھر ہم جیتیں گے اور پر دشکر جیش تر جیش آئیں گے اور چھا جائیں گے تو وہ تو اللہ کا کام ہے نا جی لیکن جو کام مجھے کرنا مجھے تو کیجئے نا جی مالی دا کم پانی لانا مشکاں پر پر لاوے مالک دا کم پھلپل لانا لاوے یا نہ لائے جب اس کے لشکر آئیں گے ہمیں اس کا انتظار ہے لیکن اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا جو ہے نا یہ کونسیپٹ دیکھئے یہ شیعہ فقہ میں بھی یہ کونسیپٹ تھا جسے امام خیمنی نے آکے ختم کیا تو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ڈیوائن چیزیں ہیں روحانی چیزیں ہیں اس سے زیادہ پھر دنیا داری کا کچھ ہم اپنا بندوست کریں لڑنے کا جتن پیدا کریں اپنے اندر اتحاد پیدا کریں آپ خلافت کی بات کرتے ہیں یعنی ڈیوائن انٹرونشن جو ہے وہ آنے والا بھی آئے گا مسلمانوں کے اندر وہ فضا بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو کھڑا کر دی یہ نہیں کہ دشمن سے لڑا دے وہ جسے چیگویرائی ایڈونچرزم کہتے ہیں کہ انقلابی قوتوں کو وقت سے پہلے سامرہ سے ٹکرا کر پاش پاش کر دینا یہ جو چھے ملکوں میں لڑتا رہا چیگویرائی جس کی تصویریں ہم اپنے سینوں پر لگائے پڑتے تھے آج کیمنسٹ انقلابی اس کا تذیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایڈونچرز تھا دنیا میں پھیل گیا اور کر کے اس نے سامرہ جی قوتوں سے ٹکرا دیا اور پاش پاش کر دیا ہمیں وہ نہیں کرنا ہمیں اپنی قوتوں کو مجتمع کرنا ہے اس بات کیلئے تیار رہنا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ہم لڑنے کو بھی تیار ہوں گے اور جب لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے محاذ پر بھی اپنے آپ کو بلکل ساکت رکھیں گانا چاہیے فضائے بدر ضرور پیدا کرنا فضائے بدر ضرور پیدا کرنا ایوبیق صاحب ستاون اسلامی مالک پر مشتمل جو ہے امت مسلمہ ہماری اس نے عراق اور افغانستان پر امریکی حملے کے وقت جو ہے وہ بلکل کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام پر ممکنہ امریکی حملے پر کیا ان سے رد عمل کی توقع ہم رکھتے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہماری امت مسلمہ کی جو اس وقت زلہ تو خواری ہے اس کی اصل وجہ کیا پھر سے بائی دنیا آج عرب لیگ نے قرارداد ابھی میں دیکھ کے آرہا تھا پاس کر دی یہ کہ حملہ نہ کیا جائے قرارداد ہی ہے بڑا انہوں نے مارکہ مار دی ہے یعنی ان کے حکم کا انتظار تھا ہوایا امریکہ کو کہ صرف ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آجے تو پھر ہم کوئی اپنا ایکشن پلان بنائیں وسیم صاحب اصل میں میں اس سے پہلے سوال میں امیر صاحب کی تعاید کروں گا کہ یہ جو تصور ہے نا ڈیوائن مدد کا درست ہونے کے باوجود ہمارا اس کا استعمال بڑا غلط ہے اس میں سب سے بڑی بات دیکھئے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم سمیتے اس کی تعاید ہوتے ہیں میں ایک واقعہ کا ذکر کراتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو ملنے آئے تو دور دراز سے آیا آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر اثرات تھے سفر کے تو آپ نے ان سے پوچھا کس پہ آئے ہو میں اونٹ پہ آیا ہوں تو اونٹ کو کہاں باندھا ہے میں نے وہ اللہ پر توقع کرتے اسے کھلا چھوڑ دیا آپ نے فرمایا نہیں غلط پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توقع کرو یعنی مسلمان پر جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے وہ یہ دکھایا ہے کہ اپنی طرف سے جیسے کہتے ہیں ایری سے چوٹی تک ایک صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرو جدو جہد کرو اس جدو جہد سے جہاد بنائے نا جہاد کرو اور جب تم اپنی تمام قوتیں تمام صلحیتیں لگا چکو اور پھر اگر تم سے کام نہیں ہوتا تو اس میں دو باتیں آئیں گی یا تو وہ کام ہونا اللہ کے ہاں اس کی منظوری نہیں ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے وہ تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں ہے یا پھر اس صورت میں آپ کو اللہ کی مدد آئے گی جب آپ اپنی تمام صلحیتیں استعمال کر چکے ہیں اس کے صورات کو ہم نے بڑا غلط استعمال کی اس میں ایک شفاعت کا صور ہے یعنی ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں بھئے بیٹھ جاؤ لہذا اتدعال کی ضرورت ہے اپنی صلحیتوں کو استعمال کرنا اپنی قوت کو استعمال کرنا اپنی اکل کو استعمال کرنا لیکن اس پہ بروسہ نہیں کرنا بروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے اور اپنی تمام تر جدوجہ جو ہے وہ ہر صحیح راستے صحیح کام کے لیے یعنی جہاد پہ لگا جنی چاہیے اب تو وہ گیا اس کا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ عراق اور فانستان پر حملے کے وقت جو ہے عمت مسلمہ سے کوئی آوات نہیں آئی تھی تو بلکہ ان کے حق میں آئی تھی وہ آپ نے خبر سنی لی ہے نا کہ ستاون ہزار فلائٹس گئی ہیں پاکستان سے فانستان پر حملہ کرنے کے لیے یہ حیال ہے ہمارا اور میں یہ مثال شاید اس فرم سے بھی بہت دفعہ دے چکا ہوں شاید مجھے زیادہ پسند ہے یہ بار ہے کہ ہمارا حال یقینی طور پر وہ ہے کہ جب وہ زبا کرنے والا دردے سے ایک مرگی نکالتا ہے تو باقی مرگیاں سمجھتے ہیں شکر ہے ہم بچ گئی تو ہمارا معاملہ امریکہ کے روئے کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بچ گئے ہم بچ گئے اور لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوڑے اس لیے کہتے ہیں جو بہت مشہور بات ہے نا نائن الیون کے حوالے سے کہ مشرف کو فون آیا تھا کہ تمہیں سٹون ایج میں بھیج دوں گا تو اس میں وہ کہتے ہیں اصل بات جو اس نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اب مرنا پسند کرو گے یا کچھ وقت لے کر مرنا پسند کرو گے تو مشرف نے کچھ وقت لے کر مرنا پسند کیا کہ مرتا چلا جاؤں اور وہ ہے ہماری پوزیشن اس وقت سے ہی چلی آ رہی ہے کہ ہم مرتے چلے آ رہے ہیں امت مسلمہ کی بصیت مجموعی سویورتحال بھی یہ ہے کہ وہ مرتی چلی جا رہی ہے وہ یہی سمجھتے جا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فلان ملک کو مارے گا میں امریکہ کا بڑا دوست ہوں میرے بڑے خاندانی تعلقات ہیں میں نے آج تک امریکہ کی کہیں جو ہے نافرمانی نہیں گی لیکن مجھے نہیں چھوڑے گا اسی لئے ہمارے ہاں سے رد عمل نہیں پیدا ہوتا دیکھئے یہ خبر پر کا مجھے خافہ دکھ ہوا ہے کہ خصوصی دعوت دی گئی ہے وزیراعظم پاکستان کو شنگائی شنگائی کیا کلاتی ہے وہ شنگائی کوپریشن میں خصوصی دعوت دی گئی ہے کہ اس کا پاکستان میمبر نہیں ہے کہ وہ تشریف لائے اور روس نے خاص مقصد کے لئے پیوٹر نے دعوت دیا اور اسرار کیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان آئی لیکن انہوں نے انہیں انکار کر دیا کیوں اور وہ جا رہے ہیں راجہ زفرالہ سرتاج عزیز جا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ امریکہ کو برا نہ لگے امریکہ اس کا برا نہ مان لے یہ حالت جب یہ حالت ہوگی تو وہ چاہے شام پر رملہ کرے چاہے مصریوں کو زبا کیا جائے چاہے وہ لبنانیوں کے سیاتھی یا چاہے وہ لیبیا کے لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ہمیں قتل کرے زبا کرے کوئی رد عمل اٹھنے کا سوال نہیں ہے اب آگے اس کی وجہ کہ امت مسلمہ کا معاملہ دیکھئے یہ اللہ نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث میں برا صاف فرما دیا تھا کہ مسلمان اس وقت تک اس دنیا میں غالب قوت کی حسیت سے رہیں گے جب تک دین ان کے اندر رہے گا اور یہ دین پر کاربند رہیں گے جب دنیا ان پر چھا جائے گی جب دنیا ان پر غالب آ جائے گی یا جب یہ سب کچھ دنیا کے حوالے سے کریں گے تو پھر ان کے دلوں سے اللہ دشمن کے دلوں سے ان کا روپ جو ہے وہ ختم کر دے گا اور اللہ ان پر بوک اور خوف جو ہے وہ مسلط کر دے گا آج ہم پر بوک بھی مسلط ہے اور خوف بھی مسلط ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری وہ عرب ریاستیں جہاں بوک تو نہیں ہیں لیکن خوف وہاں ہم سے بھی زیادہ ہم سے بھی زیادہ تو اصل مسلہ کیا ہے اصل مسلہ ہمارا ہے اس امت مسلمہ کا یہ ہے کہ اس نے وہ دین چھوڑ دیا تو قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہم بڑی شفاعت کی امید لگا کر بیٹھیں اللہ کرے ہمیں نصیب ہو اللہ کرے ہمیں نصیب ہو لیکن ہے کیا قرآن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھرے ہو کر کہیں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اصلہ بات بلکہ آپ ٹھیک ہے رہے ہیں کہ ستاون ملکوں سے آپ کو کوئی نہ رکھیں کوئی تو وہ کوئی نہ رکھیں یہ ایک نہیں ان کے سب کے انٹرسٹ الگ الگ ہیں اور ان انٹرسٹ کی کئی وجوہات ہیں اور وہی مرگیاں نکالیں گے تو وہ دوسرے سمجھیں گے کہ ہم بچ گئے ہیں یہ اس تصور کو بائی کرنے کو تیاری نہیں ہے کہ امریکہ یہ سارا کام اسلام دشمنی میں کر رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان خرابیوں کا توڑ کے طور پر کچھ یہ بھی امیر صاحب کہ یہ سمجھتے ہیں آج کا دن گزر گیا آج کا دن خیریت سے گزر گیا کل بھی کوئی نہ کوئی خیریت کا دن گزرنے کا کوئی سبب بن جائے گا حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھئے اصل میں معاملہ کیا ہے میں نے ایک عرض شروع میں کی تھی کہ امریکہ کو اسرائیل کے بعد ایک دوسری چیز کا جو تحفظ کرنا ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا کرنا ہے اور دنیا میں کہیں اور کر Ilsی کا جی دموکراسی کا نہیں کرمی سرمایہ نظام کا کرنا ہے دموکراسی بچاری کی زیاد کیا ہے وہ تو ایک غلاف ہے سرمایہ دارانہ نظام کا ایک غلاف ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے اب امریکہ دیکھتا یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اس مقابلے میں دنیا میں کوئی اور نظام نہیں اشتراکیت تھی اس کو فنا کر دیا ختم کر دیا چائنہ کے پاس بقاعدہ کوئی نظام نہیں ہے اگر جو ترقی کر رہے تو اپنی وہ مخلص لہذا نظام اگر اس کے مقابلے میں ہے تو کوئی اسلام کا نظام ہے لہذا اس کو دفن کر دو اس میں شروع میں دفن کر دو کوئی امکانات ہی نہ رہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے کوئی نظام آپ نے دیکھا افغانستان کا مسئلہ ذرا اٹھا تھا ذرا وہاں امکانات پیدا ہوئے تھے ابھی وہ پورا ملہ عمر اسلامی نظام اس طرح نافذ نہیں کر سکے تھے لیکن انہیں خدشہ پیش آیا تھا تو انہوں نے اس کو ملیہ میٹ کرنے اپنی طرح سے کوش کی وہ بات الگ ہے کہ اللہ کی واقعہ تھا انہوں نے کوئی حمد کی اللہ نے ان کی مدد کی اور آج امریکہ وہاں سے باگ رہے لہذا امریکہ جب تک ہم اس نظام کی طرف نہیں آئیں گے اور اس اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن نہیں تھامیں گے اس طرح تک ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے ایک بات بڑی لازمی جاننے کی ہے ان کو سرمایدان نظام خلاب بولتے ہیں اسلامی نظام معیشت کی بات کرتے ہیں اسلامی نظام معیشت کا صحیح نقشہ جو ہے نا ٹیکنیکل نقشہ جو ہے ہم نے ابھی تک بھی یکسو ہو کے تیار دی کیا یہ بہت امپورٹن بات ہے ہمارے مسلمان مفقرین کو دیکھئے مفقرین کا کام تو آپ کو ایک گائیڈ لائن دینا ہے اس کو اکنامک سٹر میں بیان کرنا اس کو لے کے آنا جو سعودی نظام کے خلاب جن لوگوں نے بات کی اس پر چار آرمی کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں اور خلاب بولتے ہیں اور یہاں سے میری بڑی بحث رہتی کبھی 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 آپ نظام تو بات کرتے ہو سعودی نظام خدم کرنا بسم اللہ لیکن نقشہ مطمئن تو لے کر رہا لیکن نظریاتی کونسل نے اس کے لیے بہت سے ایک مرادل صرف اتنی بات ہے جی وہ بزاربہ مشارکہ یہ کر کے تو دکھاؤ کر کے تو دکھاؤ میں بلکہ ہمارے آپ نے اور یہ مقبول جن صاحب کی بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ سعود کا متبادل جو ہے وہ دنال لارے ہیں درہم دنال لارے ہیں وہ برحال ان کا ایک سسٹم وہ ایک مطارف کرا رہے ہیں وہ جب آئے گا اس پہ ہم بیس کریں گے اس پہ ہم دوسری بات کریں گے لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک معاشرین نظام لانا پڑے گی انشاءاللہ لائے گے ایوب بیق صاحب اور سجاد میر صاحب خلافت فورم میں تشریفہ بھی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ملکی اور بینوکامی صدبار پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اسلامی پانٹ افیو جانے کے لیے دیکھتے رہے خلافت فورم اس پروگرام کے بارے میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈرس ہے میڈیا ایڈ تنظیم.org خلافت فورم کے تمام پروگرام تنظیم اسلامی کی آفیشل ویب سائٹ پر موجود ہوتے ہیں اس کا ایڈرس ہے www.tanzim.org خلافت فورم کے اگلے اپیسیوڈ تک کے لیے عسیم احمد کو اجاز دیجئے اللہ نکے بعد